بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمبر سشٹین سولہ الجملت الاسمیدو ہمارا عربی کے اندر سبق نمبر سولہ چالو ہو رہا ہے الجملت الاسمیدو آٹ کا نام ہے سبق کا نام ہے جملے اسمیدو جملے اسمیدو کی تعریف یہ ہے کہ جس میں کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہو جس میں کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہو اور اس کا پہلا حصہ اسم ہو اسم کہتے ہیں نام کو پہلا حصہ اس کا اسم ہو اور عربی کے اندر اسم کہتے ہیں نام کو تو الجملت الاسمیدو جملے اسمیدو اس کا ترجمہ مانگا جملے اسمیدو جملے اسمیدو جس کے اندر کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہو اس کو جملے اسمیدو کہا جاتا ہے یہ جملے اسمیدو کی تعریف اب جملے اسمیہ کی کہ پہلا جزو اس کا اسم ہوں گا اور دوسری اس کی خبر پہلے جزو کو مبتدہ کہیں گے اور دوسرے جزو کو خبر کہیں گے مبتدہ جس سے ابتدہ کی جارہی جس سے شروعات کی جارہی ہو اس کو مبتدہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد تو اس کی خبر کہ وہ خبر کیا ہوتی ہے جیسے جالی ست بیٹھا ہوا ہے ہلون یہ خبر مٹھی ہے مفتوہن کھلا ہوا یہ خبر نظیفن صاف سترا ہے تو اس طرح سے یہ خبر تو مبتدہ مبتدہ اس کو کہتا ہے جس سے ابتدہ کی جارہی ہے اور جالی سن اس کو خبر کہیں گے کسی چیز کے بارے میں خبرتی جارہی ہے تو جملے اسمیہ کے اندر سب سے پہلا جو اسم ہوتا ہے وہ مبتدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد والا جملہ وہ خبر ہوتا ہے تو جملے اسمیہ کے اندر مبتدہ اور خبر دونوں کو ملکہ جملے اسمیہ بنتا ہے جیسے مبتدہ خبر ملکہ جملے اسمیہ ہوا جملے اسمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں خبر دینا جیسے یہاں پہ خبر دی جارہی بھائی بیٹھا ہے بھائی بیٹھنا تو بھائی بیٹھا ہے یہ ایک خبر دی جارہی ہے تو اسی کا نام جملے اسمیہ ہوا اسی طرح سے یہاں سے لیکن یہاں تک نیچے تک جتنے بھی جملے آ رہے ان تمام کو جملے اسمیہ کہیں گے کہ اس میں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں خبر دی جارہی ہے اور جس چیز میں خبر دی جارہی ہے اس کو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے تو اس سبب کے اندر جملے اسمیہ کے بارے میں بتائیں گے اب دوسری بات یہ ہے کہ جملے اسمیہ میں مفتدہ اگر معروف ہے تو خبر بھی معروف ہوں گی مفتدہ اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوں گی مفتدہ اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوں گی مفتدہ اگر تصنیہ ہے تو خبر بھی تصنیہ ہوں گی مفتدہ اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوں گی تو یہ باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے اگر مفتدہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر مفتدہ اگر مونس ہے تو خبر بھی مونس مفتدہ اگر تسنیع ہے تو خبر بھی واحد مفتدہ اگر تسنیع ہے تو خبر بھی تسنیع مفتدہ اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ان باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے اور مفتدہ ہمیں ہے مفتدہ اور خبر دونوں ہمیں گے تو حالت رفعہ میں رکھنا ہے حالتِ رفعہ میں جتنے بھی جملے آ رہے ہیں حالتِ رفعہ میں آئیں گے تو ہمیں اب یہاں پہ دھیان دینا ہے اس کا ترجمہ ہمیں یاد رکھنا ہے الاخو جالیسن بھائی بیٹھا ہے الاخو مقتدہ جالیسن خبر مقتدہ خبر ملکہ جملے اسمی یا بنا تو اس میں ہمیں خبر دی جارہی اس جملے کے اندر ہمیں کیا دی جارہی خبر کے بھائی بیٹھا ہے اس کے بعد اتمرو حلون اتمرو خجور حلون میٹھا اتمرو حلون خجور میٹھی ہے اسی تقیقے سے الباب مفتوحن دروازہ کھلا ہے الباب دروازہ مفتوحن کھلا ہوا الباب کھبر الباب مقتدہ اب مقتدہ کے اندر علف لام آئیں گا خبر کے اندر علف لام نہیں آئیں گا جتے بھی جملے ہم دیکھیں گے اس کے اندر شروعات کے اندر مقتدہ ہوں گا وہ حالتِ رفعہ میں ہوں گا یعنی اس کے اوپر کیا ہوں گا علف لام آئیں گا اور جالیسن نکیرہ ہوں گا کہ اس کے پر علف لام آئیں گا نہیں تو مفتدہ مفتدہ کے اندر علف لام لگایا جائیں گا اور خبر کے اندر علف لام نہیں لگایا جائیں گا تو ہمیں اس کی میننگ کو یاد کرنا ہے اپنی نڈوک کے اندر لکھنا ہے دیکھو کس طرح سے یاد کرنا ہے اور کس طرح سے لکھنا اندر دیکھتے رو الاخو جالس بھائی بیٹا ہے التمر خلون خجور میٹی ہے الباب مفتوہ دروازہ کھلا ہے الثواب نظیف کپڑا ساف سترا ہے الجواب صحیح جواب صحیح ہے الدواء مر دواء کڑوی ہے الحضاء الثمین جوتا قیمتی ہے مہنگا ہے الذکر نافع ذکر نافع نفع نفع بخش ہے الخبز حار روٹی گرم ہے الرب رحیم رب رحیم ہے العلم ضروری علم ضروری ہے الزیتون لزیز زیتون مزیدار ہے الغغیضاء بارد کھانا تھنڈا ہے السوال سہل سوال آسان ہے الفار سغیر چوہاں چھوٹا ہے الشجر قدیم درخت پرانا ہے القلم مکسور کلم ٹوٹی ہوئی ہے الصندوق کبیر پیٹھی بڑی ہے القلب حارس کتا چوکیدار ہے الزیف واقف مہمان کھڑے ہے الماء مالح پانی نمکین ہے خارہ ہے الطائر جمیل پرندہ خوبصورت ہے الوجہ جمیل چہرہ خوبصورت ہے الظرف نظیف لفافا خوبنصاف سترا ہے الہواء ضروری ہوا ضروری ہے اللیمون حامض لیمو کھٹا ہے الیاقوت حجر یاقوت کہتے ہیں ہیرے کو ہیرہ پتھر ہے النور ساتع اور روشنی چمکدار ہے تو یہ جتنے بھی چیزیں آئیں ہم کو ایک چیز کی خبر دی جا رہی ہے جس جملے کے اندر خبر دی جا رہی ہے اس کو جملے اسمیاں کہا جاتا ہے تو یہاں سے لے کے ہم نے نیچے تک ابھی پڑا ان تمام جملوں میں کسی نہ کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے جیسے پہلے جملے کے اندر بھائی کی بیٹھنے کی خبر دی گئی دوسرے جملے کے اندر ہمیں خجور کے میٹھا ہونے کی خبر دی گئی تیسرے جملے کے اندر ہمیں دروازہ کھلے ہوئے کی خبر دی گئی چوتھے جملے کے اندر ہمیں کپڑا صاف ہونے کی خبر دی گئی تو جن چیزوں کے اندر ہمیں کسی چیز کی خبر معلوم ہوتی ہے اس کو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے تو جملے اسمیہ کا مطلب یہ ہوں گا جس میں کسی چیز کی خبر دی جاری ہو اور جملے اسمیہ میں پہلا جزوہ اسمہ ہوتا ہے دوسری اس کا خبر ہوتا ہے ان تمام کو ہمیں یاد رکھنا ہے جملے اسمیہ کے اندر مفتدہ کے اندر علیف لام آئیں گا اور خالبر کے اندر علیف لام نہیں آئیں گا تو اس سبق کو ہمیں پارٹ اے کو یہاں سے لے کے یہاں تک کہ ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر عربی کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کی مننگ بھی سامنے ہمیں لکھنی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے وقت السلام موسیقی موسیقی